گر جیف کہتا تھا کہ پرتک بیقتی کو اپنے ماتا پتا سے کسی نے کسی دن سمجھوتا کرنا ہوتا ہے اور جو بیقتی اپنے ماتا پتا کو چھما نہ کر سکے وہ کبھی دھیان میں پریوشت نہیں ہو سکتا تم تو کہو گے ماتا پتا کو چھما لیکن گر جیف بڑی گہری بات کہہ رہا ہے سوہ بھاوک ہے کہ جن ماتا پتا نے تمہیں بڑا کیا کئی دفعہ تم پہ ناراج ہوئے ہوں گے تمہارے حتمیں ہوئے ہوں گے کئی بار مارا ڈانٹا ڈپٹا ہوگا اگر وہ چبھن ابھی سیس رہ گئی اور اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی رسپون رستانی بنا بائے ہو تو اور کس سے بنا پاؤ گے تو گر جیف کہتا ہے ماں باپ کا آدھر جس کے من میں آ گیا وہ سادھو ہونے لگا پورک کی ساری سنسکرتی کہتی ہے ماں اور پتا کے آدھر کے لیے کیوں تم سادھ اس طرح کبھی سوچے نہیں لیکن منو ویجیان اسی طرح سوچتا ہے جب سنسکرتی اتنا جور دیتی ہے کہ ماتا پتا کا آدھر کرو تو اس کا ارث ہی یہ ہے کہ اگر جور نہ دیا جائے تو تم آدھر کرو گی جور کےول خبر دے رہا ہے کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تم پر تو تم آدھر کرو گی پشم میں منو ویسلشن نے بڑی کھوجیں کی ہیں ان میں سب سے بڑی کھوج یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ منسک روپ سے بیمار ہوتے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں سے ناراج اگر سارے منو ویسلشن کو ایک سبد میں دور آیا نہ ہو اور ساری منسک بیماریوں کو ایک سبد میں لانا ہو تو وہ ماں سے ناراج کی ہر آدمی چھوٹا تھا بچہ تھا کمجور تھا اس کمجوری کے چھڑ میں اسہائے تھا کسی پہ نربھر تھا ماں اور پتہ پہ نربھر تھا اور ماں اور باپ کو بچے کو بڑا کرنا ہے کئی باتیں گلت ہیں جن سے روکنا ہے کئی باتیں صحیح ہیں جن کی طرف بچے کو گتیمان کرنا ہے بہت دفعہ ناراج بھی ہونا ہے بہت دفعہ ڈانٹنا ڈپٹنا بھی ہے وہ گھاؤ بھی تر رہ جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جاتے سکتی سالی ہو جاتے اور ماں اور باپ بڑھے ہونے لگتے تب بدلہ شروع ہوتا ہے تب پہیا پورا گھوم گیا پہلے بچے تھے تم کمجور تھے تم کچھ کرنا سکے سہا پھر ماں باپ بچے ہو جاتے ہیں بڑھے ہو جاتے ہیں کمجور ہو جاتے ہیں تم سکتی سالی ہو جاتے ہیں پھر تم ستانہ شروع کرتے تھے ماں باپ کے پاس بھی ہمارا کرود ہمارا ویر بھاؤ گانٹ کی طرح بنا رہتا ہے تو اوروں کی تو بات ہی کیا اور مہاویر کہتے ہیں کہ یہ ویر کی گانٹ جتنی گہری ہوگی اتنا ہی تمہارا کرشن لیشتیا کا پردہ سگن ہوگا